Good evening friends, worldwide information میں آپ سب کو welcome, میں ہوں جمال IR کا بہت ہی important topic, images of global future کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا future کیسا ہوگا, دنیا کیسی ہوگی جی ہاں, borderless ہوگی, borderless world ہوگا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت سے philosophers آپ نے سنا ہوگا وہ اس چیز کو ایک delusion کہہ رہے ہوں گے, myth کہہ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ borderless world بلکل border ہو ہی نہیں دنیا میں لیکن ہاں, یہ reality بھی ہے جس کو میں آج proof کروں گا fact کے ساتھ world war one سے پہلے کیا concept تھا اور اگر borderless world ہوتا بھی ہے تو اس کے benefits کیا ہیں اور disadvantages کیا ہیں اور دونوں schools of thought, IR کے اندر realism اور liberalism وہ borderless world کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہوگی کہ COVID-19 کے ہوتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ globalize نہیں رہی گی دنیا لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی disease آئی لیکن دنیا borderless کی طرف گئی ہے examples میں آپ کو آگے دوں گا ان سب چیزوں کو آج details سے discuss کریں گے چلتے ہیں topic کی طرف borderless world کیا یہ ایک myth ہے کیا یہ ایک reality ہے لیکن میں اس کو کہوں گا yes, it is reality it is not a myth it is not a delusion why I am saying this میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں وقتن بوقتن جو countries ہیں ممالک ہیں وہ اپنے border کی importance کو کھو رہی ہیں lose کر رہی ہیں ابھی بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جو visa free ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 2019 میں president of Pakistan اور prime minister of Pakistan کی جب speech ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ لفظ use کیا تھا even کہ prime minister عمران خان نے یہ بات declare کی تھی کہ پاکستان adds turkey to visa free travel list مطلب کہ وہ visa کے بغیر پاکستان آ سکتے ہیں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان بھی بہت سے ممالک میں جا سکتا ہے without visa اب وہ کون سے ہیں وہ میں detail سے نہیں بتاؤں گا پر اتنا یاد رکھیں کہ 50 ممالک ہیں آپ google کر سکتے ہیں ایک ہی example میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے اب یہ کوئی fantasy نہیں ہے یہ reality ہے کہ borderless world ہونی ہے اور past میں تھی بھی اب borderless world کا مطلب کیا ہے آپ ابھی تک اسی چیز میں confused ہوں گے دیکھیں borderless world کہا جاتا ہے open world کو مطلب ایسا نہیں کہ کھلی ہوئی دنیا it means کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر جا سکتے ہو اور کوئی بھی آپ کے ملک کے اندر آ سکتا ہے that means borderless world ایسا نہیں ہے کہ boundaries ختم ہو جائیں گی boundaries اسی طرح ہیں لیکن اس boundaries کی importance نہیں رہے گی جب آپ کسی کے گھر کے اندر without permission جا سکتے ہو تو اس کی boundary کا کوئی فائدہ نہیں ہے گا تو یہ ہے borderless world میں آپ کو اس کی example past سے بھی آگے چل کے دوں گا اب دیکھیں جب بھی ایسی situation ہوگی borderless world ہوگا اس سے اثرات کیا پڑیں گے اس سے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا کیسے دیکھیں culture exchange ہوگا tradition exchange ہوگے ہم ان کے culture میں جائیں گے وہ ہماری culture میں آئیں گے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہوگی ابھی دیکھیں کہ borderless world نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم western culture کو adopt کر رہے ہیں chinese dishes ہم کھا رہے ہیں لیکن جب borderless world ہوگا تو پھر imagine کریں کہ کیسی دنیا ہوگی آپ سب سوچ رہے ہوں گے یہ ایک fantasy ہے لیکن دیکھیں world war 2 سے پہلے کیا تھا اس time کوئی بھی visa کی ضرورت نہیں تھی کسی ملک میں جانے کے لیے visa compulsion نہیں تھا یہ جو visa compulsory ہوا ہے یہ world war 2 کے بعد ہوا ہے world war 2 سے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے 1648 میں nation state system کا concept نکلا لیکن وہ nation state system کا concept تھا جس کے چار features تھے اس میں border کا concept نہیں تھا اس کے بعد world war 1 جو تھی اس میں border جو تھے وہ define نہیں تھے even کہ world war 2 میں بھی بہت سے border define نہیں تھے لیکن somehow define کر دیا گیا تھا اور border جس طرح define ہوئے آپ جرمنی کو دیکھ سکتے ہیں cold war time میں جب east اور west جرمنی define ہوا ان کی کوئی ایک جس طریقے سے وہ divide ہوا لوگ وہاں رہے گے یہاں رہے گے درمیان میں لائم کھینچ دی گی ایک بے ڈھنگا طریقہ استعمال کیا گیا جو کہ ایک regular اور good manners میں border define نہیں کیا گیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس past میں before world war 2 world war 2 سے پہلے جتنا بھی time period تھا وہ borderless world ہی تھا اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں ہمارے بہت سے leaders تھے جو جنہیں دنیا میں travel کیا ہے گھومیں قائدیازم کی example ہے انڈیا کے leader نہرو کی example ہے جو کہ یہ کہاں گے لندن گے انہوں نے education حاصل کی نہرو گے کیمریز سے انہوں نے پڑھا لندن سے انہوں نے پڑھا انگلینڈ سے انہوں نے پڑھا even کہ بھائر کے جو Sanskrit سکھنے کے لیے ان کے پاس foreigners teachers انڈیا میں British کے time period میں آئے تھے انڈیا انہوں نے ان کو یہاں پہ آکے پڑھایا تو یہ اتنے امیر نہیں تھے صرف بات یہ تھی کہ visa compulsion نہیں تھی borderless world تھی یہ وہاں جاتے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے education culture exchange ہوتا تھا education لے رہے تھے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر leader ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت امیر تھے leader تھے ان کے پاس پیسہ تھا نہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اس time visa compulsion نہیں تھی پھر اس کے بعد اب دیکھا جائے تو جو ابھی ہی دنیا ہے ابھی world جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے integrate ہو رہا ہے سارے countries آپ پس میں مر جو ہو رہے ہیں اور chances بھی یہی ہیں کہ ہمارے past future میں past میں تو borderless تھائی لیکن future میں بھی borderless world ہوگا جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے دیکھیں جتنی زیادہ movement ہوتی ہے borderless world ہوگا تو movement بھی زیادہ ہوگی جب movement زیادہ ہوگی تو opportunities زیادہ ہوں گی اور وہ کونسی opportunities ہوں گی وہ میں next slide میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جب movement کم ہوتی ہے تو آپ کے پاس opportunities بھی کم ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ borderless world ہو جائے گا تو آپ شام کو یہاں گئیں شام کو وہاں چلے گئیں اگلے دن وہاں چلے گئیں یہ کوئی فیضہ بزار راجہ بزار صدر فیضہ باد یہ کوئی میٹرو کا ٹکٹ نہیں ہے کہ آپ گھومتے پھرتے رہیں گے جی وہ تب ہی ایک جگہ سے دوسری طرف جائیں گے example کے طور پہ آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اور نیپال کا relation borderless دونوں انڈیا کے لوگ نیپال میں جاتے ہیں اور نیپال کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں without any visa ٹھیک ہے اسی طرح بہت سے European Union کی examples ہیں ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں visa on arrival پہنچتے ہیں تب visa لیتے ہیں اب بھی کیا concept ہے کہ ہمیں ایک مہینے پہلے کچھ دن پہلے visa پہلے لینا ہوگا پھر ہم لوگ جائیں گے لیکن in future کیا ہوگا کہ آپ کو جانا ہے آپ جائیں اس ملک میں وہیں پہ visa لیا اور enter ہوگے اب اس کی کچھ examples ہیں ہمارے پاس advantages ہیں disadvantages ہیں advantages جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ وہ opportunities ہوں گی ہمارے پاس جتنا ہم گھومیں گے ایک جب movement زیادہ ہوگی تو peace اور harmony زیادہ ہوگی کوئی attack کا خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ملک ہم پہ attack کر دے گا کیوں کیونکہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ اگر امریکہ اور پاکستان ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ امریکن لوگ کتنے پاکستان میں ہوں گے یا انڈین کتنے پاکستان میں ہوں گے کتنے پاکستانی انڈین ہوں گے تو peace اور harmony اس سے زیادہ built up ہوگی دوسری بات sharing of knowledge ہوگی بہت سے لوگ وہ یہاں پہ آئیں گے پڑھنے افیکن بہت سے پاکستان میں آتے ہیں ہم western countries میں جائیں گے US Australia تو اس سے کیا ہوگا knowledge exchange ہوگا چوتھی بات competition ہوگا کوئی بھی چیز جب movement زیادہ ہوگی ایک چیز انڈیا بھی بنا رہا ہے پاکستان بھی بنا رہا ہے تو اس کو sell کرنے کے لیے جب لوگ بیچیں گے تو کسٹومرز کیا کرتے ہیں اُٹھ کی quality دیکھتے ہیں تو پھر competition پہ بات آ جائے گی communication زیادہ ہوگی ابھی کیا ہو رہا ہے چائنہ کی language سیکھی جا رہی ہے انگلیس سیکھی جا رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں ہر ملک جب communicate کرے گا movement ہوگی تو اس کو اس کی زبان بھی سیکھنی پڑے گی اور جب ابھی ہم لوگ job opportunities نہیں ہیں پاکستان میں وہ کیا کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو جب ویزا فری ہو جائے گا borderless world ہوگا تو job opportunities بھی اسی حساب سے نکلیں گی increase ہوں گی لیکن جہاں پہ اتنے زیادہ advantages ہیں دوسری طرف اس کے disadvantages بھی ہیں دیکھیں وہ پہلا disadvantages کیا ہے threat of sovereignty سوورین کو خطرہ ہوگا اب کیا ایک ملک ملک رہے گا جب اس کا border ہی نہیں ہے دیکھیں گھر کی چار دیوار ہی نہیں ہے تو کیا وہ گھر کے لائے گا تو جب borderless world ہوگا تو sovereignty پہ خطرہ بھی ہوگا threat ہوگا کہ کوئی بھی expansionist policy use کر کے اپنا جو area اس کو increase کر سکتا ہے اس سے جب sovereignty کو threat ہوگا تو ہر ملک وہ اپنی identity کو lose کرے گا پھر پاکستان پاکستان نہیں رہے گا انڈیا نہیں رہے گا US نہیں رہے گا کیوں کیوں کہ border ہی نہیں ہے کوئی define چیز ہی نہیں ہے یہ US کا area ہے یہ پاکستان کا area ہے تو اس سے کیا ہوگا identity crisis built ہوگا اب school of thoughts کی بات کی جائے realism اور liberalism یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو realism ہے وہ ہمیشہ selfish ہی رہے ہیں وہ state کو پہلے رکھتے ہیں 3S کو importance دیتے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ ہمیشہ advantages کے خلاف جائیں گے وہ اس چیز کو importance دیں گے وہ کہیں گے نہیں بھئی sovereignty کو threatening نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں secondary ہیں لیکن یہ پہلی ہونی چاہیے اب liberalism کیا کہتے ہیں liberalism یہ کہتے ہیں کہ جی world globalized ہے movement ہونی چاہیے communication ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا peace اور harmony ہونی چاہیے تو in short liberalism جو بات کرتے ہیں وہ advantages والی کرتے ہیں اور جو realism ہے وہ disadvantages کی بات کرتے ہیں اب covid 19 سے لنک کیا جائے اس کو یا in future خدا نہ خواستہ کوئی بھی disease آتی ہے تو کیا یہ borderless world کو threat ہوگا نہیں borderless world تب بھی ہونا ہے ہوگا جیسے past میں تھا کیوں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ covid سے پہلے spanish flu آیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا پچاس لاکھ لوگ اس پہ مر گئے تھے SARS جو تھا جو covid کا cousin ہی جس کو کہا جاتا ہے 2002 اور 3 میں یہ نکلا تھا اس میں کتنے لوگ مر گئے تھے لیکن globalized world تو پھر بھی ہوا تو ایک وائرس کے آج آنے سے borderless world جب globalized کو threat نہیں ہو سکتا اب یہ borderless world کو دیکھا جائے تو یہ concept ہے globalization کا جہاں پہ good services information capital flow knowledge competition جس سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں exchange ہو رہی ہیں in short ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کوئی بھی product بناتا ہے اپنے ایک ملک میں بنا لیا اس نے لیکن وہ کیا کرے گا اسمبل دوسرے ملک میں کرے گا مارکیٹنگ کیا کرے گا تیسرے ملک میں کرے گا چوتھے ملک میں کرے گا اب ہم اگزیمپل دیکھیں تو آئی فون ہمارے پاس بیسٹ اگزیمپل ہے وہ کیا رہا ہے امریکہ میں بنتا ہے چائنہ میں سیمبل ہوتا ہے مارکیٹ کہیں پہ ہوتی ہے فائنانس کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بارٹر لیس ورلڈ سمجھ آ گیا ہوگا کانڈی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آئی آر سے ریلیٹیڈ کرنٹ افیر سے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ کو مل سکے اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ اس بیل آئیکن پر پرس کریں گے